اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وحرہمان الرحیم اللہ وحرہمان الرحیم وَلَا مَلْكَانَ الْعَبِيَ الْمَاعُ دَمُ بَيْنَ الْمَاعِ بَتِيمُ سَلْمَاعِ وَلَا نَتُ لَا يَلَا دَائِ مَجْمَئِينَ مَلَوْنِينَ بِشْمَارِ اَمَّ مَعْدٌ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُنَ اللَّهُ عَلَيْ مَعَوْ لِهِ وَسَلَمْ بسم اللہ الرحمن الرحیم نَعْدِ عَلِيَ الْمَذْهَرَ الْعَجَائِبِ سَلْمَا اللہ تمام سامیندہ اس مقام تطورہِ مالک شرفِ قبولیت عطا فرماؤے چونکہ اے مَذْهَرَ الْعَجَائِبِ دَ خِتَابِ اِذْ رَسُولُ نَئِ عَتَا كِتَ رَحْمَانَ نَعْتَ نَبِي اَپْنِ زَبَانَ تُوْ عَدَاب فَرْمَائِ جَكِينًا حَذِرُ ذِحْن مَجْلِسِ سَامِن اگے آجاؤ پر چھاؤ کہتے سو اتنا آجا آجاو آجے تو انتی سفر بڑی دور ہے انشاءاللہ گھار دی مجلس جو ہے پڑھ سو انشاءاللہ انتی نو سفر نو بھی دیوٹی بھائی جارون کو ڈیوٹی دیومی ہے پائنس ستمبر بھی اسے عمان بار گاہ جو دیوٹی ڈیوٹی دیومی ہے انہی رمضان نو بھاوِ آرے افساین شاوناللہ علی مام بار گاہ جو تھا دیوٹی ڈیوٹی دیومی ہے تے آج بھی بات مکمل تک کرنی آہ ہر و شائع نو عجیب آتن جیڑی انسان دے ذہنچ باتنا آسکے ناممکن ممکن تھی ونے اوہ موجزہ بولو بنا ممکن اچھا عجیب فلان جی عجیب شاہ سمجھ نہیں آئی انسان دے سوچا تو بھی بلند عجیب عجیب تو ہن آجائے بات اور آجائے بات جمع نجیب دی اللہ دی کائنات پوری دنیا نو چیلنج ہے ہر مکتب فکر دے انسان نوہاں کا حاصل زمانے تے کاغذ کلم اٹھا کے عجیب بات دی فیرست پیش کریں بولو جھانگ دی دھرتی ہے یہ تھے لفظان دی قیمت پوری دنیا دے انسان عجیب بات دی فیرست پیش کریں پھر کریں کسے میدان دا چناؤ جنہ عجیب بات دی جنہو ایمس فیرست پیش کریں پھر میری قوم دا چھوٹے تو چھوٹا فرد بچہ بھی بانگے دو ہل اجتماد سامنے فخر نال آگ سکدہ ہے جو جتھے جتھے آجائے بات ہیں علی اٹھائیں اٹھائیں مظہر نو چیزہ نال روزہ ماجب ختم تو ایک ایک لفظ زمانت نال کھڑا میں نو بڑا لطفہ ہے چونکہ تری فروری نو میں واپس آئے ہیں پاکستان مقام رد شمس ہلا دی سار زمین تے جتھے علی دوچھی دفعہ سورج واپس بلائے نہیں 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 چینے رہتے لو لکھ نہیں آئے ہیں سارے ملکے میں نو بڑا تی میرے پیر علی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ لطھو ہے سورج بولو واپس پلٹائے سورج چکے بہت بڑا ستار ہے جس دنیا تیسا موجود ہے نا ہاں بسم اللہ میرے انتہائی محترم جو مذہبی میرے سارے کیسوں میں نا سارے بھائی جان آپ بحث کرنی تے پھر آج اس مجلے سے پورا مورم یہ سن دے ہیں انہوں نے عشق ہے چونکہ علی والے ہیں دے ہی عشق چونکہ ماں ناد علی پڑھ کے دودھ پلائے نا جو آخ علی آخ دا امام ہے تو اتھے میں بڑا لطفہ ہے چونکہ جس دنیا تیسا موجود ہے یہ جی پوری دنیا ہے یہ سورج دی وجہ تو قائم ہے اور سورج نظام شمسی قائم ہے حجت القائم دی وجہ تو زمانے دے وارش دی وجہ تو نی چڑھ دائی تاہی ہو لے لا مردہ حق میں بولو لان دائی تاہی میں دلیل دے مردگ چونکہ ساری زمین جڑی ہے نا یہ ربہ مسکون ہے یعنی ایک بٹا چار حصہ ترائے حصے پانی ہیں ایک حصہ خوش کی میں حیران ہونا پتنی بندے بغض میرے علی نال رکھتے کیوں ہیں بہترائے حصے پانی ہیں ہائی تاہ ایک حصہ خوش کی پوری دنیا دے سائنس دہان سائنس بھی میرے چھہمیں بادشاہ دہ دس سے ہو جائے کے علم میں بولو جیسے ہوئے علم ہے میں چونکہ اہل بیت اسائنس تی ترقی زمانے قرآن کو لپوچھے ہے جو زمانے دیئے ترقی ہیں چونکہ جنا قرآن کو لپوچھے ہے انہوں نے اہل بیت در غیر مان کے نہ اوجہ سرعیہ تک پہنچ گئے ہیں میں کائنات قربان کر دیم آج تک اس چوتھے حصے پوری دنیا دے سائنس دہان نہیں پہچان سگے اس اچھ دفینے کتنے بولو اس اچھ اناثر کتنے اس اچھ مرقبات کتنے جنا پوری دنیا دے انسان سائنس دہان نہیں پہچان سگے پھر ایک انگریز رائٹر نے بڑا ہی پیارا جملہ لکھا ہے پوچھا کہ اس زمین کوئی انسان دنیا داوہ نہیں کر سکتا چاہتا جو میں پہچان گیا پوچھا کہ وہ کون تھا کوفہ کی سرزمین پہ مسند علم پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا پوچھو پوچھو اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جنہیں سمجھے ہونا دے ہٹھے تھے سبحان کیونکہ ایک ہی رمضان میں جوٹی دے شاہ جی کائنات امیر علی پادشاہ نے رسول منگیائی نہ سلطان بار بار خطاب نہیں دیا ابو تراب دا ابو تراب دا غیرہ ریسرچ کر کے انہیں آکھیں ایک تراب کوئی طاقت ہے جنہ دی وجہ تو رسول ابو تراب سلیم ای زمین چکر والے ہزارہ میں نو ہلا دی سار زمین تے کھڑ کے نا میں نو ہی میں لگ دا جو نجف دا شاہ جانگے سفینی سورج واپس ولائے تے سار زائرین کھڑ کے چونکہ نفسیاتی طورتے بند ہوتے ہوئے ہیں ہی میں لگ دا جو سورج واپس پلٹے اہہون دی گل چلو کئی بندے سوچے بھئی بندے ہیں بھئی یہ دا وزنی سورج پلٹے ہکی میں جنہوں شاک دی مرضے نا اس بندے نال میری بات نہیں چونکہ سیارگان گردش پر کر دیں ساڑی زمین جیسے ایسا موجود ہیں اس تو تیرہ لاکھ گناہ وزنی سورج دیکھو کائنات دا سب تو بڑا علم ریاضی ندرتا نہیں آگئے میرے سامین ریاضی چونکہ جو کچھ بھی ہے زمانت وہ ریاضی مکان دی تعمیر تان ریاضی کھامنے تان ریاضی پہننے تان ریاضی کپڑا اتنے میٹر ہوئے پر جان ہوگئے بے اتنی مقدار کھامنے ریاضی یہ نا تو وزن لکھانے زمین دا کہ سات لکھ سانکھ ٹن وزن رکھ دیئے زمین تی اگر انہوں منت تقسیم کرو تو ایک کسہ ریاضی ختم میرے پیر علی بادشاہ دے سامنے نوکہ رائی تیرہ لاکھ کنا زمین تو وزنی علی بادشاہ واپس بلائے تین قول ان معاشرے تین قسمہ دے لوگ موجود ان زمانے تے کوچھ لوگ آنکھا ہے بے سورج اپنی جگہ تے ساکن بولو اپنی جگہ تے ساکن دوسرا گروہ اٹھے انہاں کی جنہیں انہاں دی بادنو کلام نو رد کر دیو سورج ساکن نہیں سورج آسمانت جڑے ہوئے چلو دونچ ہک گلت مننا اسے اپنی گلتیں پکا رہے اگر ساکن تائیں علی ولائے اگر بھائی جان ساکن تائیں میرے پیر علی ولائے دوسرا قول انہاں آخری سورج آسمان جڑے ہوئے اس چملے تے میں بڑا لطف آئے اگر تیرے بقول آسمان جڑے ہوئے تو تا سورج نہیں منہ دا جہاں علی سورج ولائے تو ظاہر جڑے ہوئے آسمان چاہیے اگر ساکن آئی ولائے جہ جڑے ہوئے آئے تا علی آسمان ولائے نہیں علی بادشاہ نے جڑے ہوئے آسمان علی بادشاہ نے واپس آسمان ولائے تیسرا گروہ اٹھے ہو نہ کہ نہیں شریعت مصطفیٰ پہ یادی کہ ستر ہزار نوری ملک بولو ستر ہزار نوری ملک مسلسل نوری تنابہ کھچ کے مشرق تو گھن کے زوال تک سفر کریں دن چھے گھنٹے جہیں بندے نین رہا گئے روز الگ ہوئے وہ سر چاہوے بھئے چھے گھنٹے دن سفر زوال تک زوال تو چھے گھنٹے سفر مغرب تک کتنے گھنٹے بارہ ایک ملک نتاکتے کہ اپنے پرنتے کتے لوٹ اٹھا کے بن شگ دے اتھے ستر ہزار چاہ چاہ دی شاندات مومن ستر ہزار نوری ملک مسلسل سفر کر دے لائے آمنہ مغرب تک بارہ گھنٹے تی علی بادشاہ ہلا دی سار زمین تے رد شم علی لتھے سورج نو ولائے لکھانا لے حد کر دی خوشہ کہ چونکہ ملائک چکر دے کے سورج نو لائک جا رہے ہیں مسلسل چکر دے کے خیم مغرب تے لنگر انداز کرن وستے خوشہ کہ جدا علی واپس بلائے ملائک سے گھوم رہے تھے جیسے فر کی حرکت کرتی نہیں اجا اجا کنا لطف نہیں آیا میں نتیجے تک زبر کرنے گا میرے پیر علی نے اگر عجم علی میں کتاب لکھا ہے بڑا ہی پیارا اور شاہ کہ جنہ علی سورج نو حکم نت جنہ ستر ہزار نوری ملک مغرب تک گھنوے نیر چھے گھنٹے زوال تو مغرب تک علی انگلی شہادت نال بولو اور شاہ ستر ہزار ملائک دی طاقت ایک طرف علی دی انگلی دی اشارہ ایک طرف جس جم لطمین لطف ہے کہ جنہ علی لطھ ہو یا سورج واپس ولائے علماء کتاب لکھن والے رائٹر حیران وہ سمجھ نہیں آن جیدہ علی سورج والا آیت تنہائے یا سارے نظام شم شن گھن کے علی دی تحلیق تر سجدہ رہے ستر ہزار نوری ملک جنہ سفر کرنے ہیں علی منٹ نہیں لائے بابا جی اشار نال علی نے چسم زدانے سے واپس پلٹا ہے تے علی مولا کیتی نماز ادا یہ علی دے سورج واپس ولا مرتے نا قرآن کئی قصید لکھ ایک تے سورہ یاسین کھول کے اٹھاؤ نا تے لکھا وَشْ شَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرِنِ لَهَا زَالِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ کہ سورہ ایتا مقرر راستیاں تے چلنا ایک تقدیر زمانہ کتنا علی کلدور بھائسے جو تقدیر سے کھیلے اسے علی کہتے ہیں بولو بولو تیرے دبانہ لکھتے ہیں بسم بسم باہ 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 جنہ میرے پیر علی نے سورج واپس بلا ہے چونکہ تنہانا کئی لوگ ہوئی بیک رہے ہیں جو نسہری خیال دے بندے ہیں انہا کے علی سورج واپس والا ہے علی دے ہاتھ جتنی طاقت پتہ نہیں علی ہے کیا نسہری مزای دے بندے ہیں انہوں یقین ہو گیا جو ایک کام بندے دیتا ہیں نہیں 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 کینا دے سار تو گزار گزر گئی یہ کام بندے دیتا ہیں نہیں علی سورج واپس والا ہے پھر جنہ لوگ قرآن پڑھے آئی آیت تو نہ دے بیان نو سوچ نو تقویت پہ مل دیے چونکہ ابراہیم جنہ مانی کھڑے نا نمرود دے در بار پتہ نہیں کتنے لطفہ سی نمرود نو جنہ تبلیغ وستے گئے اوہ سکھے میں رب جناب ابراہیم فرمائے اگر تو دعوی سچا ہے میرا رب سورج مشرق درو طلوع کردہ تو مغرب درو کٹ نہیں نہیں میرا میرا رب سورج مشرق درو طلوع کردہ تو مغرب درو نکال سونی تکڑے بجڑا مغرب درو کٹ دے رب اکھوا سکت نندر تا نہیں آگئی بولو جناب ابراہیم دا بیان میرا رب سورج مغرب درو نہیں مشرق درو طلوع کردہ تو مغرب درو طلوع تکویت میں مل دی جو علی سورج مغرب درو ولائی کھڑا ہے تکویت میں مل دی علی بان سر رٹھا نا نسحری خیال دے بندن تینا دے بیان تکویت مل سی فوراں سر سید چالی رکھ چہنڈا آپ اتنا بلند پتہ نہیں علی کتنا بلندوں سے لتھو یا سیج واپس ولا کے علی بادشاہ نے درس لیتا ہے ایک تاہ اہمیت رسیہ نماز دی دوسرا علی توحید منوائیے جو خالے کتنا بلند ہے میں قائنات قربان کر دیں علی بادشاہ لتھو یا سیج بلا یا اول وقت نماز علی پڑی کوئی دور نہیں کر بلا جتے دھیاں علی دھیاں آدھیاں کھڑی ہیں سورج مو چھو با ساہے بھرامہ دے باد برکے تاہے کوئی بھلا ماں حسین دی تو ان کسے دا مہتاد نبڑا ہے اجیدہ ہار پڑھانا لے کلتو سے سنے کلا مہرم یادین اٹھاراں جیٹ یادین ناہار میں اکھی نالوان جو منظر لٹھیں جتے ستر قدم تے بھیڑ کھڑی رہی پسدہ پھر آ رہے ہیں چونکہ شہادت تا بات شہادی پڑی نا آخری مدہ آج تاہی نہیں علماء فیصلہ کرسنگے جو حسین بادشاہ تے آلیہ سین اے جو آدھے بھائیوال ہم انہوں سب تو زیادہ تکلیف کیڑے جوان دی شہادت نال آیا اکبر دی شہادت یا عباس دے بھجدے گھوڑے تلانا یقین کرو نہیں علماء فیصلہ کرسگے کہ حسین بادشاہ نو سرما پتر دے زیادہ ہی بھیڑ بھیراوستے یا عباس دے زیادہ ہی مسائب خیراتے دین لاندے قریبے گھرانچ والوے سو علماء نے جنہ مولا آیا نالی اکبر دی لاشتے تا داڑی میرے امام دی سیاہ آئی اکبر دی لاشتے بھائی آیا تو میرے امام دی داڑی فوراں سفید ہو گئی اور مقاتلہ لکھ دین کہ جنہ آلیہ سین خیمے دے دارتے کھڑی آئی تے عباس بھج دے کھوڑے تو لکھ دے میری سین دے سار دے مال سفید ہو گا تو سا سونی ہائے کر رہی تھی آئے تا ہر بندہ رومانے نہیں فیصل لگے مولا پتر دی لاشتے آئے تب بھی نائی مکہی عباس دی لاشتے آئے میرے امام دی کمر چھوڑ گئی حمید راوی یاد ہے پتر دی لاشتے آئے انتہاں ہی میں رٹھائی جدہ عباس دی لاشتے آئے انتہاں ہی میں رٹھائی یاد ہے کہیں لے حسین رکوے ٹڑ دیا بھلو نے بھلو نے پری جنگل جی بسم اللہ کرام آدھے کائے میلے حسین تشاہد دی حالت تیچ باندھے ہیں یقین کرو عباس کھڑے ایسے مولا دی زری تے چونکہ خدامہ بڑا مقام ہے دیڑے مولا دے خدام ہیں جناب عباس دے خدام جو بادشاہ دے تی عباس سروے دے نوکر نوکر دے خدام اصا نماز شاہد بادہ ہیں تے خدام چونکہ ہون ہر زبان تقریباً گلین دے یہ سمجھین دے یہ چونکہ اتنا عرصہ جو ہوگئے او تھے آمن والا کوئی آوے نا مر بنے یا کوئی گرد و پیشدہ جنازہ گھن نامن تو جنازہ خدام پڑھیں بادشاہ دے حرمے اتھا ہی بیٹھے آسے تے خدام آکے اتھا ہی آئی تو سال بابا جی پہلے والا قبر حسین دی شبیعہ ممبر نہیں قبر دی شبیعہ میں زمانہ تنال کھڑا آدھا ایک ایک لفظ جس ویلے عورت کھڑیے نا اس دروازے تھے سامنے جنابی ابانس دی زری اصو تھے اچڈا مومن بیٹھے اصے آورت مرے ہو یا پتر چاہ کے گھنائی پتہ کھیڑا مومن ہے جا دی ہائے نہ نکل سی اے ان کھڑ کے نا ابانس دی زری مرے ہو یا برداشت نہیں کیتا ہائی تو حسین اتھائی نزدیک چھے ماہ دا پتہ رہتا پچاہ کے منگی اپانی پتہ نہیں علمالکی میں برداشت کیتا اوہ ساندھات و مومنین یقین کرو جنابِ عباس واحد شہیدے ہر کہیں آنکھا ہے جو خیمے دے نیڑے میلاما عباسو شہیدے جہیں گھوڑے نو آنکھا دور گھرون اکتہ میں نو بطول دا چند چاوے نہیں شہباز اللہ تواری نسلہ نو یار کہیں دا مہتا ایک وینڈ تواری حوالے کرنا چاہیے جی میں نو کرنا ہمیں ہزار دفعہ کہا جنابِ عباس تھی پورانے جڑے وینڈے ہیں نا بزرگ او ظاہر دیکھانے ایک تا دروازہ نا بادشاہ دا مابِ قبلہ ایک دروازہ اس جمعت تھی علماء دسائے اُتھائیں ہرمیچ موجودہ سے اُنا کے جدہ ماں باندیا ہینا دروازہ اُمَ الْبَنِين سَلِينَ ایم ہے نا زوارزہ یقین کرو بڑی اوکھی جیزتہ رہے ماں اُتھے بہے کے نا تھی عباس تھی کبرنائی ارد گردائی پانی تے علی دے پتروں چو قد لحاظ نال طویل اور کامتن جنابِ عباس لیکن اگے زائر دستے ہیں جڑے وینڈے ہیں جڑے دنیا چھوڑ گئے او دستے ہیں جو پانی تواب پہ کردہ ہے قد بھاویں درازہ اس کبر چھوٹی ہے بولو چھوٹی ہے اتھے کھاڑ کے دے نا جھنگ سٹی آ لے ہو ماں اُس درمازے تبائی کے نا تبی بھی نکھے ویڑ کر کے اکھے آ عباس اجہی لوگ میں نو امال بنینہ دیں جھنگ دی درتی ہے اجہی میں نو چار پتروں دی ماں آئینا اجہی میں نو لوگ امال بنینہ دیں علماء دستے جتنی دیر جھنگ لے ہو کھر بجوار توائے مومنوں ماں وین کر دی آئی پتر دی کبر مسلسل حل دی رہا تے بی بھی کربلا جنہ آوین پتر دی کبر تھے دھیر دھیر گزارے ہیں میری سائن بطولد چندی مزار تھے تے جنہ کربلا چونجے احمدینے اجہ منجنین مقدین سید زادین تاریخ پڑھ کے لیکھو پھر وطن تو آوینہ کربلا حسین دی زیارت پاس تے سیدن دی بکیہ زندگی گزری حسین دی زیارت تے سفرہ چے ایڑا وفاد آرہی نے جناب عباس زندگی یہ چار دے ادد نال تو ارے علماء لنو بڑا پے آرہی چار ہتھی آرہنا لڑ دیا جیڑی میری تحقیق ہے کتنے اتھی آرہنا چار اتھی آرہنا لڑ چار شابان آمدے چار دفعہ عباس مولا جنگ دی جازت منگی چار ہستی آرہنا لڑوں زیادہ پے آرہی چار طریقے نال عباس اور زخم شہادت دے بھی چار بازو اک عباس دا سال ہی میں نہیں بولو چار طریقے نال عباس دی شہادت اور عباس دا قربلا تو گھن کے شام تک گڑا سفر ہے نال اوئی چار رنگا بھر کدی کپڑے چھے کدی گھوڑے دی گر دن نال میں کتنی نسا باز دی وفا جنہا شام نا لوٹ کر بلا دی پہنچی ہے نا جنہی تھے باگ کی لوٹ دا سامان ایک کتہ بیٹھا ممبر تے تخت تے جنہا سر پیش ہو رہا زیورات دی گنڑی ایک چھوٹی جنہی لکڑی نا او جنہا لٹ جنہا پیش ہوئی ہے نا ایک کتہ تخت چھوڑ کے اٹھے اوہ لکڑی دا ٹکڑا ویک کے نا پوچھے اس یہ کیا ہے لکڑی دا ٹکڑا لیتھے زیورات تے نتھے لکڑی دا ٹکڑا کیوں ہے اونا کھا لکڑی اکباس دے اللہم دا ایک ٹکڑا اس کمی نے بڑے غور نال لٹھا ہے اوہ ساکے ہر جگہ تے کوئی ایسی جگہ نہیں جتے نیزے دا نشان کوئی ایسی جگہ نہیں جتے تیر دا نشان خانجی کوئی ایسی جگہ نہیں جتے پتھر دا نشان یہ وجہ کیا ہے اس ٹکڑے تے نشان کیوں ہے اوہ ساکے کمی نہ اٹھے اوہ ساکے ہاں سب بڑی کوشش کیتی ہے جو اے لکڑی تو عباس دا ہاتھ اٹھے نہیں 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 میرا خیال ہے تو ستھال کے سونا ہے عباس دی وفا پہ سن دیو حاضریہ منہ دیو جناب عباس دیو انہاں کے بڑی کوشش لائی سے ہاتھ نہ ہی اٹھتا یہ عام لکڑی نہیں کہ کتا اٹھے کیا دا ہے غازی تیری بڑی وفا آئی اٹھے نہیں مائر نفسیات جناب عباس دا سر دیکھے نا چیرہ پوچھے نے کربلا اچھے جوان کون ہے جڑے لڑے اس آئندی فاؤج دا جرنیل ہے کتنی فاؤجیں اٹھا دی انہاں جڑے لکھان دا مطالبہ کیتا ہے مائر نفسیات دا نئی یزید گل سچی کر یا تیری فاؤج زیاد ہے یا اس جوان تے پابندی انڈی رم تے جی میں کھڑی آئی نہ دی اس آئندی یا دی انہوں بھیڑ بھرا دی چپ کھا گئی ہے شاباز شاباز ہاتھ کھول لیوں نے آ دی اس آئند جی میں تیری رمی آئرے تو آنا ہوئے تیاری کھا رو حکم بشکلہ کھرا جی میں ہزار دفاع کر انہوں بھیڑ بھرا دی چپ کھا گئی ہے عباس مولا دی دامی دے دی حسین بات شاہ دیئے جتھانے تا سین لبابا دی امازائی عباس تو اجن جیند ہے عباس آنے پہچان میں تجینہ بی بی آنے پہ مولا بی بی آنی عباس تو زلہ ہوایں آئی یاردفعہ سین دی دی میرے دروازے تے خالی جاؤں ناچائی ہو کلی سکینا نہیں ستاسی بچہ آئی جنہیں دے ہتھاں جاؤں میں بی بی چاچے نو کیوں آن دی آئی جو ہر بچے نو پیار آئی تاریخانے لکھا ہے اب آس نو مصومن آل والے ہانا عقیدت جہ جہ سائل دے سائے جو دروازے تے بھتی جی آئی اب آس ہی میں آئے جہ ایک دو جی میں پانی آن دے سامڑے آگ کھڑے نو ماس کی دکھو ہوسائن دی دیا دی چاچا میرا بھیرا منا نہ لے پانی دی ضرورتے فرمائے مصومن تیڑا بابا نئی منجنڈے دا میں نو مشاک پاں آمی دا تیڑا بابا منجنڈے اوبالے قدم چاہیں دی ہوسائن دی مشاک چاہیں اچھی جا گول یہ فرمائے اچھی جا نگول نو کر جی دا اے میں آپ چارے لے نا سٹی آلیوں آپ پاس اتنا جھکا ہے شاواز جنگی درازوں نے ماہ حسین دی بستہ رکھنے بھلاوں نے اب بابا دے دو میں ہاتھ ماہ سوما دے قدمتے آئے اوزائن دی نگاہ پہ یہ لٹھے نے جو دھی تیار پہ کر دی چاچنو جنگی اتھیار لٹھے سے چار اتھیار انال لڑ دے چار اتھیار لٹھے نبا جدہ اتھیار لے اوزائن دی نگاہ پہ یہ نینے آکھا دھی نو کیوں پہ ٹو رہنے نینے آکھا بھی رہنوں کیوں پہ وینہ ہے جدہ ڈٹھے عباس سر چاہے سردار دو ڈٹھے ہاتھ بد دے فرمایے عباس کی دے فرمایے نے مولا میں پانی گھرنا فرمایے عباس تمہری فوج دا جرنیلیں دیوے جا کڑائی قدمتے عدلا کیا دے چنبتو لنرہ دنو اے دسا اوکیڑی فوج جندم میں جرنیلیں جس میں لگ کر رہاں زندگی دراز ہو لے جی ملوک اوکیڑی فوج جندم میں جرنیلیں عباس وقت دی نال بولے اوکیڑی فوج جندم پچھا ہے مہ سوما اے تترییاں پھوپیاں دے برکے دا جامینے اے نوکیڑے پہ بھیجینیے بھیجینیے بیبیا دیے بابا پانی گھرنا فرمایے کہیں دیوستے بابا میرا مہین چھے مادا پھر آئے پیاسے بابا اسگار دے لب نہیں کھل دے میں پانی وستے بھیجینیے فرمایے پھیج سئی پر ایک سوال دا جواب دے بابا کیڑا فرمایے تیرے بھرادی عمرہ کتنی ہے آدھ یہ بابا چھے مہینے بھئی آواز انہوں بریق رکھ بھئی کتھا ہے آواز انہوں بریق رکھ چھے مہینے فرمایے میرے بھرادی عمرہ آدھ یہ بابا چونتی سال اوہلے اکھا وزین دین انہوں سینے نالا کے برمیدن میں ڈمیرے چھوٹری سال تے تیدا ویر وگاتا چھے مانا میں دینوں لکھ بوجتا اوہ تاک نہیں بانے جدہ دھا سا بھلوے بھلوے تجھو آکا آکا چھوڑے جی بابا جی میں نوکرہا بسم اللہ کرم اوکرہا فرمایے بھاس مہ دان ترجہ پر تیری جازت میرے کول نہیں مولا کہیں دے کولیں فرمایا اب آسو بھیڑی کھڑیاں نہیں میڑی جان نہیں تو جان اللہ گواہے سٹی آلوہے سوہیڑتے مجلسہ محکمہ نہیں میں نے بڑا بند پیارا لگ دائے میں نہیں باوے خانموں سے انشاء اوری پڑھ دے ہیں درجات بلندوں نے اب آسا کھڑا ہے جنہ دی علی دینوں پتہ لگ ہے جو اب آس میدان پہ ہوئے ہر بی بی نوا دیئے مائیاں تو سا میرے خوئے میں چھ لگیاں میں ہوں جڑ دی بھئیاں ہر بی بی حالہ بڑا ہے آباس نوا دیئے آباس میرے سامنے کھڑ سر تجھا در لہا کیا دیئے پھینی دا آمان سلامت را تے یا ملا تمشیر تے لائی والے کالا ملڑ سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے سامنے کھڑا ہے آجڑی آباس جی میں نو کرا ہاتھ نہ ملو میں نو کرا جی میں نو کرا بھیڑی دا آمان سلامت را تے یا ملا تمشیر تے لائی والے کالا ملڑے آباس نو ٹور کے نام پڑھ دا جو آباس کی میں نا کرو سوال تکی آباس کتاب نو جو چور دی سدا ہے میری دکھا سکنا ہر شہید نو سائن ونجان تم پہلے آباس مولا تو علاوہ ہر شہید نو بھیڑی دے سامنے گل نال لائے پتہ نے جو نہیں ولنا جی دا گل نال لائے ہر بی بی نو پتہ لگویں دا جو اس جوان کوئی نہیں ولے لاؤ بی بی ان دے وین شروع پہلا شہید پاس جنو آکھنے آباس مولا بھیڑی دے سامنے نئی ملے مکتہ لال لکھایا گیٹی بھائی جڑے ویلے اپا ٹی بھلتہ ہے حسین گھوڑا دھوڑا کے سامنے مولا مہو بندہ ویلہ جڑا دے نارونا اپا آنس آدھا کیوں بھیڑی فرمایا بات نو بھیڑی دے سامنے گل نال جو مجدہ میری امبر دے آسر مکو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جی میں نو کرام ہزار دفاع کھا مقصد تینا کھوڑا جی میں نو کرام جی میں نو کرام میں ہزار دفاع عباس تنویت گل نہ لین عباس میری امبھیڑی نہ دیکھے میری امبھیڑا نہ دیکھے یقین کرو عباس بھیڑی دے سامنے نہیں گل تبائی بلر لے حسین باز عباس نو دن من حت چم جی دن آل بھیڑی دبر بچائیں آئے عباس دے سخ اجازت اب باز جڑ ویل ٹرے نہ ریال کم آل پاس تسا حق ادا کر رہیتے جھانگے نا میں کائنات قرمال کر باز جڑویلے ماندر یاد تور اون ویلے بی بی یادی ام فیزان نسا پیرات مجھ مگ آئل میں نائی ٹھی باپ دی جنگ جڑ جڑا سائن لڑے منو ڈی کھائیں کی مگ جڑویلے جڑویلے بی یادی دی دی یادی دروازے تر دیکھ جے باپ دی جنگ دیکھ یہ تا پاس نو لڑ دیکھ اللہ گوا اپا جڑویلے ماندر یادو گھوڑا لہائے اپاس مشق بھری لام پردہ کی مہ بھوڑے موا کھ مس اتنا دن جڑا مہ باہر آئے دی لانو جو پانی گھر خیم پہنچ گئے جتی یادی جنگ ہر بن لی ایک ظالم دھو کھ نال وار کی چھوک پاس سج باز کلم ہو یادو سکی نا دی بی بائے ڈالی مار کی دی با د کھ پا باز کلم ہو جنگ بی باز کلم ہو جنگ چاچ جی تُس دیکھ یو جایر دیکھ خائن ایدو آن دا پی باز ایدو اپ دی زری تھ سامن خائن میں جنگ مہ لے دو باز کلم ہو نا دا گھوڑ واس لام ایک ظالم تیر مار مسک لگ جنگ جنگ آن پانی لڑ اپ آن دی آس گئی آد دور لے آن آخری وین ممبر پہ چھوڑی نا جنگ حسین بیرا دی لاش تی آن حسین چاہ باز آن بیرا دی لاش تی آن بیرا نا سر جھ لی اچ پائن عباس ہر مٹی ترک دے فرمائن عباس جی آقا آخ بند فرمائن عباس من آخ بیر آدم آد خالی والن دواز دائی پہلے مری آخ چھوڑی رگ کیوں آل آدم 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 بسم آدم 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 موسیقی